اسلام علیکم فرنٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک ہوں گے لپاک آپ کو ٹک ٹاک رکھیں آج میں آپ کے لئے جنڈیر سب بیٹی فول ونٹر کا جو سلیٹ ٹرائن ہے وہ لے کر رہی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بارڈر جو ہے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو سپیٹ کریں گے اس کے بعد اس بارڈر سے جو ہم تقریباً یہاں سے تین انچ کے برابر کپڑا بیچ میں سے نکال لیں گے سب سے پہلے ہم یہ بارڈر سپیٹ کریں گے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اتنا سا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی کا چھوٹے بارڈر کو پہلے سپیٹ کر لیں گے ایک اور بارڈر تھا اس کے سامنے جس کو میں نے اتار کر پریس کے مدد سے سٹ کر لیا ہے وہ بارڈر ہم اوپر سٹ کریں گے پروہ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو سٹ کیا ہے یہ دیں کہ اس بارڈر کو ہم نے نکال لیا اب یہاں سے تقریباً تین انچ جو ہے وہ کپڑا ہم سپیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے تقریباً تین انچ کپڑا جو ہے وہ ہم سپیٹ کر لیں گے سلیوز کا سلیوز کی ٹوٹل لیندھ جو ہے وہ ایٹین انچ ہے یہ دیکھیں اس کپڑے کو ہم نکال لیں گے بیچ میں سے اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کو ہم سپیٹ کر دیں گے یہ پیسٹو ہے اب اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے ڈیزائننگ کے لئے جو چیزیں ہم یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک ہی تقریباً سوہ انچ کا کپڑا تھا اس کو موڑ کے اندر پر سلائی لگا کے جو ہم ڈوری نکال دیں وہ میں نکال لیا اب یہاں پہ اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا دیں گے پھر یہاں پر دو انچ کا گیپ رکھیں گے اور پھر ایک تیچھی پٹی لگا دیں گے اس طرح سے دو انچ کے گیپ پر یہ دیکھیں اس طرح پہلے ہم تیچھی پٹیاں اس سائیڈ پر لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس سائیڈ سے تیچھی پٹیاں لگائیں گے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں پہلے ساری سپول پٹی پہ ہم اس طرح دو دو انچ کے گیپ پہ پہلے یہ والی پٹیاں اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد پھر کرس کرس میں لگائیں گے اس کے بعد یہ ایک بورڈر تھا جو میں نے فرنٹ سے یہ دیکھیں اتار لیا اور اس کو اس کے کناروں سے تھوڑا تھوڑا مارجن اندر والی سائٹ پر دونوں سائٹوں پر پریس کی مدد سے پریس کر کے اس کو اس شیپ میں سینٹر سے فولڈ کر کے ایک پٹیسی بنا لیا ہے اس کے بعد یہ ایک لیس ہے اس کو ہم دو جبہ پر یوٹلائز کریں گے اس کو علیدہ کر لیں گے اس کو علیدہ کر لیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس طرح اس لیس کو دو پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں پھر اس طرح کراس میں لگا لیا پھر یہاں کورنے سے اٹھائیں گے اور اس طرح کراس میں یہ ساری میننگز کے اوپر پٹیاں اٹیچ کرتیں اب ہم ایک کتنی چوڑائی دو انچ چوڑائی دو انچ لمبائی دو انچ لمبائی دو انچ لمبائی کے ایک پیس لیں گے اس کو اس طرح سے ہم ایک ہونے سے پکلیں گے دوسرے ہونے سے اس طرح سے ملائیں گے اور پھر یہ سینٹر بن جائے گا پھر ایک سینٹر سے اس طرح اٹھائیں گے اور پھر اس طرح اٹھائیں گے اور پھر اس پیس کو ہم اس طرح یہاں پر رکھیں گے اور اسی طرح سے ایک اور پیس یہاں پر ایک یہاں پر رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے یہ سارے اسی طرح یہ دیکھیں دیکھیں یہاں پر یہ ساری شیپس بنا کے اس طرح یہ ساری شیپس یہاں پر لگائیں گے اس کے اوپر سلائل لگا دیں گے اس طرح یہ ساری سموزیاں سی بنا کے یہاں پر ایجسٹ کریں گے اس طرح سی کے سارے پیچز میں نے اٹیچ کر لیے ہیں اب ہم لیٹس لیں گے اپنی اور اس کو اس طرح رکھیں گے سیدھی سائٹ پہ یہاں پہ اور اس کی بالکل کناری کناری پہ ہم نے یہ سلائل لگا لینی اور پھر اس کو لیٹس کو یہ والا جو پورشن ہے اس کا ہم کٹ کر لیں گے یہاں سے اس نے جیسٹ یہ والا پورشن ہم نے اس کے ساتھ تھی اس علی پیچز کے ساتھ ٹیچ کرنے میں یہاں پورشن ülیس کی اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح تررا سے لیٹس لگانے کے بعد اس کی اوپر میں یہ سلائل لگا دیا اب ہم یہ جو ہم نے پرند کا بوںڈر لیا تھا اس کی ہم اللی سائٹ لیں گے اور لیٹس کی ڈی سائٹ لیں گے اس طرح اس کے اوپر دکھیں گے اور یہ اوپر سلائی لگا دیں گے جو ہم نے مارجن چھوڑا تھا یہاں پہ رکھیں مارجن پہ ہم سلائی لگا دیں گے پیس کو جب ہم ٹرن کریں گے تو یہ سینٹر میں اس طرح سے پارٹیشن سے آ جائے گی اس کے بعد یہ والا جو ہم نے فرنٹ کا پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم رکھیں گے یوں فرنٹ پٹی پہ اس کے اوپر ہم ایک ایکسٹرا بلیک کپڑا رکھیں گے پرنٹ راس والا اس کے اوپر یہ سلائی لگائیں گے اور اس کو دوسری سائیٹ پر ٹرن کریں گے اس طرح فرنٹ پر سال آ جائے گی اور یہ میمینی اندر بلی سفر کر دیا اور یہ اس طرح سے آ جائے گی اب ہم نے یہ جو پیس کیا تھا اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے کھولیں گے اور اس پیس کو ہم اس کے اندر جائیں گے اس اس طرح میں میں اس پیس کو اڈجسٹ کریں گے اور اور یہاں پہ یہ جو بازو کا نیچہ حصہ ہے یہاں پہ رکھیں گے اس طرح اور اس پٹی کو یہ دیکھیں ساری ساری پٹی کو اس طرح پہلے کھول لیں آپ اس پیس کو اندر اٹھ جرس کر لیں اس طرح اس طرح اس کے بعد یہ جو بازو ہے نیچے اس کے اوپر رکھیں اور یہاں سے سلائی لگا دینا ہے اس طرح یہ جو اوپن ایڈیا رہے گا یہاں پہ اسی طرح کی شیئر کنا ہے کہ ہم تو ٹھوڑ گیا پھلا دیکھیں اس طرح یہاں پہ یہ ٹرائنگل سیم اسی شیئر کنا ہے میں میں نے بنا کے تھوڑے تھوڑے کیاپٹر ٹرائنگل لگا دی ہیں اور یہ فل سکلیپس کی شیپ ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کرسکراس میں اور یہ اس طرح سے تو آپ کلاس کو دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایک کلاس کو اگر آپ کو یوگے پسند آتی ہے تو پریز اس کو لائک کیجئے گا شیپ کیجئے اپنے پرنڈز اور فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا